ہمارے ساتھ چودری کشان مجود ہے انہوں نے چھ ماہ کے مخصر دورانیا کے اندر اپنا وزن 138 کلو گرام سے 83 کلو گرام تک لے کے آئے گھر والوں نے بات کی میرے رشتے کی تو وہ سب لوگ میرے ریلیٹیو جو ہیں وہ ہسنا شروع ہو گئے انہوں نے آگے سے کہا اس موٹو کو ہم رشتہ دیں میں ایک دن ایک دکان پر کپڑے لینے کے لیے گیا وہ کہتا بھائی تو اپنا ناپ ہمیں دے جا ہم تیرے لیے کپڑے بنوا دیں گے میں نے اس کو جب ناپ دیا اس نے میری ویسلی تو 52 کارالے کہندے تھے منجے توڑ دیا سڑے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان مہر تنویر عباس ناظرین آج ہمارے ساتھ چودری کشان موجود ہے انہوں نے چھ ماہ کے مقصر دورانیا کے اندر اپنا وزن 138 کلو گرام سے 83 کلو گرام تک لے کے آئے یہ 55 کلو گرام انہوں نے وزن صرف چھ ماہ کے دورانیا میں لوز کیا آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ وزن انہوں نے کم دورانیا میں کیسے لوز کیا اور ان کی خوراک پہلے کیا تھی اور یہ اب خوراک کیا کھاتے ہیں جو انہوں نے وزن لوز کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کشان آپ کی ایج کتنی ہے 25 سال اچھا آپ کا وزن اس وقت کتنا ہے 83 کلو تو پہلے کتنا ہے 138 کلو تو کتنا وزن آپ نے لوز کیا 55 کلو میں نے وزن دھتا اچھا یہ جو 55 کلو آپ نے اپنا وزن لوز کیا یہ کتنے دورانیاں بیکنے ہیں تقریباً 6 ماہ لگ گئے ہیں مجھے تنویر بھائی میں آپ کو سچ بتاؤنا تو ہماری ایک دن فیملی گئی ہمارے ریلیٹیو کے گھر تو وہاں پہ میری والدہ نے گھر والوں نے بات کی میرے رشتے کی تو وہ سب لوگ میرے ریلیٹیو جو ہیں وہ ہسنا شروع ہو گئے پر انہوں نے آگے سے کہا اس موٹو کو ہم رشتہ دیں جب میں گھر آئے ہوں میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں اتنا زیادہ موٹا ہو گئے ہوں اس دن میں نے ٹھان لی یا کشان نہیں یا ویٹ نہیں سب سے پہلے تو میں نے اپنا ڈائٹ پلین کریئٹ کیا ڈائٹ پلین بنانے کے بعد اس پر میں نے ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ایکسرسائز کی بھائی آپ کے سامنے موجود ہیں انہوں نے مجھے ڈائٹ پلین دیا اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ ہی ورک آؤٹ کیا تو اللہ خیر کرے آپ کے سامنے ہوں آج ماشاءاللہ کل ورک آؤٹ اب ڈائٹ پلان بتائیں پاکستان میں بہت سے ہیلڈی ہیں وہ بیچارے چاہتے کہ ہم بھی سمارٹ سے بن جائے تو ڈائٹ پلین کیا بنایا سر سب سے پہلے صبح ناشتے میں میں بوائل ایک لیتا تھا ابلے ہوئے انڈے ہوتے تھے اس کے ساتھ گرین ٹی ہوتی تھی اس کے بعد میں نے سیکنڈ ٹائم دوپیر کے ٹائم میں نے سلاد کھانا کم ایک کلو سلاد ہوتا تھا اور اس کے بعد میں جو تھا سر شام ٹائم میں بوائل چکن لیتا ہوتا تھا یہ خوراک واقعی انسانوں کی ہے جی سر انسانوں کی ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے خوراک آپ جب کھاتے تھے تو آپ کا دل کیا کہتا تھا کھانے کو دل لگتا تھا یا مجبوری سر بہت زیادہ مجبوری تھی کھانا میں اندر ڈالتا تھا وہ کہتا تھا میں نے باہر آنا ہے بس نہ پوچھیں میرے سے یہ جس کے اوپر ہوتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے پارٹیز بہت زیادہ آئیں اس دوران میرے پرانے دوست تقریباً آلموس مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ وہاں جا کے مجھے روز کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ چلیں ایک دن تو کھالیں ایک دن چیٹ دے تو رکھ لیں لیکن میں نہیں رکھتا تھا مجھے اپنی ڈائٹ کی فکر تھی تو بہت سے دوست مجھے چھوڑ گئے ہیں مجھے وہاں جا کے انہوں نے تصویریں ویٹ سیپ کرنی جس کی وجہ سے میرے موں میں پانی آیا جاتا لیکن میں نے اپنے آپ کی ڈائٹ نہیں چھوڑی اور اللہ پاگنا مجھے اس کا سلہ دی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو چیٹ کر جان مجھ کے تصویریں بھیجتے ہوگی کبھی کھانے کی کچھ تاکہ اسے تھوڑا جوالا تک کیا گیا جی صاحب پہلے تو روز بھیجتے تھے دو دو تین تصویریں کچھ کچھ دوتے وہ پرانے پیزوں کی بھی بھیجتے تھے کہ یہ ہم نے کھائے ہوئے شروع شروع میں تو میں ڈائٹ پلان توڑ دیتا تھا لیکن جو میرے ٹرینر صاحب ہیں انہوں نے میرے اوپر بہت سکتی رکھی بہت سارے جرمانے بھی بڑھے یقیناً آپ مانیں گے کہ میری جے بھی کھالی ہو جاتی تھی ان کو جرمانے پی کرتے کرتے ساتھ سو سو کرنچیز بھی یہ لگواتے تھے جب آپ ہیلڈی تھے اس وقت آپ کی خورا کیا تھی کیا کوئی آپ کا ٹائم ٹیبل بھی کھانے کا تھا یا جو جس وقت دل گرے کھانے تھے سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بات بتا دوں آپ کو پتا ہے لہوری ناشتے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں مشہور ہوں صبح ٹائم میں ناشتہ کرتا تھا لہوری پراتے نان حلوہ پوری چنے وغیرہ کے ساتھ میرا ناشتہ ہوتا تھا دوپیر ٹائم روزانہ میری بریانی ہوتی تھی کبھی تیہ والی بریانی ہے کبھی جو لہوری بریانی ہم کھاتے ہیں بریانی خود کھاتے تھے یا کسی سے سر خود کھاتا تھا اچھا اس کے بعد شام ٹائم تو سر لکھ لیں میرا روزانہ ایک پیزا ہوتا تھا اب میرے علاقے کے سارے جو پیزا ہٹ ہیں ان کے جو مالکان ہیں وہ میرے سندراز ہیں کہ آپ ہماری شوپ پہ کیفے پہ نہیں آتے اور ہم سے پیزا نہیں کھاتے بہت سارے لوگ میرے سندراز ہیں جب میں موٹا تھا نا اس ٹائم مجھے بہت زیادہ مسئلے مسائل آتے تھے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا چلا نہیں جاتا تھا سوستی سارا دن سوئے رہنا کارالے کہندے تھے منجے توڑ دیا سڑے بہت زیادہ پروگلمز آتی تھیں میرے لیے لیکن اب گھر کا کوئی سمان لینے کے لیے جانا تو میں نے دو دو تین تین گھنٹے کے بعد آنا اس ٹائم میں بائیک پہ جاتا تھا اور اب جب سے میں کمزور ہوں اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کی ہے اس ٹائم میں پیدل جاتا ہوں اور دن میں دس دس دفعہ گھر والوں کے کام کرتا ہوں پہلے میں سب سے مہین مسئلہ گھر میں دھین لانے کا ہوتا ہے تو میں پہلے دھین لینے جاتا تھا تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد آتا تھا مجھے یاد نہیں رہتا تھا بھول جاتا تھا بلڈ پریشر ہو جاتا تھا لیکن جب سے میں نے رننگ کی اور میں نے جم کیا اللہ کا شکر ہے میں روزانہ پیدل جاتا ہوں دن میں تین دفعہ بھی دھین لینے چلا جاؤں چار دفعہ بھی دھین لینے چلا جاؤں میں فوراں گھر واپس ہی آتا ہوں جب میں تنویر بھائی کپڑے لینے جاتا تھا تو دکان دار میرا مزاک اڑاتے تھے میں ایک دن ایک دکان پر کپڑے لینے کے لیے گیا وہ کہتا بھائی تو اپنا ناپ ہمیں دے جا ہم تیرے لیے کپڑے بنوا دیں گے ریڈی میڈ سوٹ بھی بہت مشکل تھے تو میں نے اس کو جب ناپ دیا اس نے میری ویسٹ لی تو فیفٹی ٹو اب اب ماشاءاللہ میں جس دکان پر بھی جاتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں بھائی جان تھرٹی سکس ویسٹ کا سوٹ نکال دیں ٹریک سوٹ نکال دیں تو ماشاءاللہ میری ویسٹ تھرٹی سکس ہے سر سب سے پہلے تو جو چیلنج تھا وہ گھر والے بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے گھر والوں کو ٹرسٹ میں لانا پڑتا ہے میں ایک مہینے کے اندر جب میں نے بارہ کہا جی پہلے مہینے میں لوس کیا تو میں اپنے گھر والوں کو ٹرسٹ میں لے کیا گھر والوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا پھر میں گراؤنڈ جاتا تھا باہر جم جاتا تھا تو مجھے ہر لوگ یہی جتنے بھی لوگ تھے وہ یہی ڈی موٹیویٹ کرتے تھے تم کلو وزن نہیں کٹا سکتا تم کلو وزن نہیں کٹا سکتا اب اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ہے میرے اوپر اور میں نے اللہ پاک دعا بھی یہ کی تھی اللہ پاک محنت میری صلح آپ کا اللہ پاک نے مجھے اس کا صلح دیا اور وہ جو لوگ ہیں وہ اب مجھے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چوئی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اب آپ کا یہ انٹرویو دیکھیں گے وہ بھی چاہیں گے کہ یار اس بچے نے انپوسیبل کو پوسیبل کر دیا یعنی پچپن کلو گرام آپ نے ویڈ لوس کیا تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ویڈ لوس کریں تو آپ ان کو کیا رائے دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے انسان کو اپنے آپ کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے جب انسان کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہوگا اس کے بعد ہی وہ سب کچھ کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں اپنی محنت جاری رکھیں آپ کو بہت سارے چیلنجز آئیں گے بہت سارے لوگ آپ کو چیلنج کریں گے آپ یہ نہیں سائم آپ یہ بتائیں جب یہ ہیل دی تھے بوٹے تھے تو اس وقت اور اب میں آپ نے ان میں کیا فرق محسوس کیا اور آپ لوگ اپنی گہدرینگ میں ان کو اب کیا ہمیہ دیتے ہیں جی پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے دوست نے اتنا سارا ویٹ لوس کیا ہے تو جب اس نے سٹارٹ میں پلان منایا کہ میں نے ویٹ لوس کرنا ہے تو مجھے تو پہلے یقین میں ہسر اور میں نے کہا یار تو کر نہیں سکتا تو ایسا کر رہی نہیں سکتا تو پھر جب اس نے پہلے مات میں بارہ کے جی لوس کیا پھر مجھے لگا کہ بھائی ہے کر سکتا ہے ڈیٹرمائنڈ ہے تو پھر میں نے بھی اس کو موٹیویٹ کرنایا شروع کہ کہاں بھی تو کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے کہ پھر آج آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں اچھا جب یہ پہلے اب لوگ کے ساتھ چلتا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے لوگ آپ کو پتہ ہے پھر مزاگ اڑھاتے ہیں ڈی موٹیویٹ موٹو اور سانڈ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا گلیف ہوتی تھی جی ایسے ہی ہے برا لگتا تھا اس کو بھی اب اس پہ بیزری ہوگی اس کو بھی پتہ ہوگا اب اس کو بھی برا لگتا تھا کافی اب کیا فیل کر رہے ہیں اب بڑی خوشی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے ساتھ جب چلتا ہے پہلے لوگ کہتے تھے بکیڑے موٹے انکل ان سے نال لے ہیں تو